اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اور آج جو ہے ہمارا اونلائن ارننگ کا ویڈاوٹ انویسمنٹ تیسرا لیکچر ہے ٹھیک ہے پہلے دو لیکچر ہو چکے ہیں یہ سن رہے ہیں آپ لوگ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں نا وہاں پہ کسی کو کسی چیز کو کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے کھبوتر یہ ساری چیزیں ہیں سمجھ رہے باتوں کو نا کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے دیکھیں بکریوں کے واضح آ رہی ہے اور مجھے ایک ویڈیو بنانے کے لئے ایک لیکچر بنانے کے لئے دو دو دن انتظار کرنا پڑتا ہے کہ خاموشی ہو تب اور مائیٹ میں نے آرڈر کیا ہوئے آج آئے گا تو انشاءاللہ اس سے اچھا ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لیکچر کے مجھے بہت میند کرنے پڑتی ہے سمجھ رہے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس گاؤں میں کسی کی بات سپورڈنی پرو میکس نہیں ہے لیکن میرے پاس ہے اور یہ اللہ نے دی ہے تو سیٹیز میں آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے تو یہ تھوڑی سی موڈیویشن تھی آپ کے لئے کہ ایک بندہ اتنے گاؤں میں بیٹھ کے آج وہ پانچ لاکھ کا موبائل استعمال کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ everything is possible جس دو چیزیں ہیں ایک اللہ پہ یقین کیونکہ دینا انہوں نے ہے دوسرا آپ کی محنت ہے تو آپ لوگ ضرور کریں گے آپ لوگ پروپرلی لیکچر کو فالو کیجئے انشاءاللہ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے جو پیج بنائے اس کو ہم نے وائرل کیسے کرنا ہے ویڈاوڈ انویسمنٹ پیسے لگائے بغیر فری میں بھائی ٹھیک ہے ہم میرے پیسے آپ کے لگوانے نہیں آپ کے پیسے بچوانے ہیں سیکھیں گے سرچ انجین اپٹومایزیشن ایسی او وہ سیکھیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے یہ دو مین ٹاپک سیکھیں گے اور وائرل کرنا یہ دونوں چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی جو پوسٹ ہے وہ بہت زیادہ پروفیشنل لگے وہ بہت زیادہ ایک برینڈ کا لک دے تاکہ اگلا بندہ آپ کی پوسٹ کے اوپر رک جائے جس کے سامنے میں جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کی پوسٹ کے اوپر آپ کے پاس جو بھی پکچرز ہوں گی میں آپ کو جب پروائیڈ کروں گا کمپنیز کے پروڈکٹس ٹھیک ہے یہ آپ خود بھی کسی کمپنیوں کے ساتھ جب کام کریں گے ان کی آپ ان لائن سیلنگ کریں گے پکچرز ہوں گی آپ کے پاس لیکن آپ نے ہمیشہ یہ کام نہیں کرنا آپ نے ایک برینڈ کی طرف جانا ہے آپ نے اپنا کلوبار کرنا ہے تو ابھی اسے جو آپ محنت کر رہے ہیں اس لئے کر رہے ہیں کہ آپ کل کو بہت انڈیپینڈنٹ بن جائیں ٹھیک ہے تو آپ کی پوسٹ کے اوپر آپ کا نام اور آپ کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ دیکھ لیں ان شارٹ کو لازمی پلے سٹور سے ڈاؤلوڈ کر لینا ہے اس کو آپ اوپن کریں گے فوٹو پہ آئیں گے آپ کے پاس پکچرز تو ہوں گی فوٹو پہ ٹھیک ہے تو اب میں دیکھیں اس کو میں کلک کرتا ہوں یہ اب دیکھیں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا جب میں آپ کو پوسٹیں دوں گا یا کوئی بھی کمپنی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر اپنا لوگو لازمی لگانا ہے تاکہ یہ پروفیشنل لوگ دے تو اس کے لیے آپ نے ان شارٹ کو اوپن کیا فوٹو پہ کلک کیا یہ آگیا آپ کے پاس اس کے پاس آپ نیچے آئیں گے سٹیکرز، ٹیکس، چلتے ہیں یہ جو پی آئی پیپ کا اوپشن ہے اس پہ آپ کلک کرنے آپ نے جب آپ نے کلک کیا ہے آپ نے اپنا لوگو جو ہے سیف کیا ہوگا اس کو کلک کریں جس طرح میرا یہ شے بھی ہے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اب سب سے پہلے آپ اس کو چھوٹا کریں نیچے آئیں کراپ پہ یہ کراپ کا اوپشن آگیا ہے اس کو پہلے تو چھوٹا کرتے ہیں کیونکہ آپ نے صرف دکھانا ہے ایک کے ساتھ اٹھائچ ہے ٹھیک ہے ہو گیا ٹھیک ہے چناپ اب یہ بہت بڑا ہے اس کو اب جیسے ہی آپ سکرین کو پر ہاتھ رکھیں یہ سیلیکٹ ہوا پڑا ہے سیلیکٹ کرنے کا سیمپل دریگا اس کے اوپر سیلیکٹ ہاتھ رکھیں تو سیلیکٹ ہوا جائے گا ٹچ کریں تو ٹھیک ہے آپ سکرین کو پر جس طرح آپ زوم اوٹ اور زوم ان کرتے ہیں ویسے ہی کریں آپ اس کو زوم اوٹ کریں چھوٹا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا کافی چھوٹا کرنے آپ نے اس کو تاکہ برا نہ لگے لیکن آپ کی پہچان ہو آپ اس کو پر کلک کریں اور اس کو لے جائیں سائیڈ پر کارنر میں ٹھیک ہے یہ کارنر میں ہونا چاہیے ٹچ نہ ہو اس جس کا خیال کرنے آپ نے پھر برا لگتا ہے اور یہاں پہ ٹھیک ہے یہ یہ آپ کی ہر پوسٹ کے ساتھ ہو جو بھی آپ کا لوگ ہوئے آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ نے پکچر کو سیو کر لینا ہے اب میں بتاتا ہوں کہ وائرل کیسے ہوگی اب میں آپ کو اس کی ایسی او سکھاتا ہوں سرچ انجن اپٹمائزیشن جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ کی پوسٹ کو وائرل کرنے میں اوپر جو ایرو ایس کو پر کلک کریں تو یہ سیو ہو جائے گا ٹھیک اچھے تو ہم آگئے ہیں اپنے پیچ پہ اب جو ہے آپ نے اپنی پوسٹ ایسے لگانی ہے کہ آپ کی پوسٹ جو ہے وہ وائرل ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو اس کی سرچ انجن اپٹمائزیشن جس کو ہم ایسی او کہتے ہیں وہ کرنے پڑے گی ٹھیک ہے کوئی روپیا نہیں لگنا کوئی پیسے نہیں لگنا جس آپ نے سیکھنا ہے اور کرنا ہے صحیح ہے تو آپ یہاں پہ آئیں گے فوٹو پہ کلک کریں گے صحیح ہے اور میں نے آپ کو سکھانے کے لیے کسی پکچر بنائی ہے تو وہ کر لیتا ہوں میں یہ ٹھیک ہو گیا جناب اچھا آپ تو دو تین لگائیں گے تو میں نے ایک لگائی آپ کو سکھانے کے لیے اب یہاں پہ آپ نے کیسی کرنی ہے اس کی ایسی او وہ میں آپ کو سکھاتا ہوں تو آپ جو ہے سرچ انجن اپٹمائزیشن یہ کیا ہوتی ہے یہ ہو ہوتی ہے کہ جو چیز لوگ سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی چاہے وہ گوگل پہ فیس بک پہ انسٹرگرام پہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو آپ کی اگر وہاں پہ کوئی پوسٹ ہے کوئی آئیڈی ہے تو وہ سب سے اوپر شو ہونی چاہیے ابھی دیکھیں میں نے فیس بک کی سرچ میں لکھا سٹیچ سوٹ تو سب سے اوپر آیا ہے یہ ٹھیک ہے نا بین رزا انلائن سٹور صحیح اس سے نیچے آیا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس نے پیسے نہیں دیا تو یہ نیچے آیا ہے اس سے نیچے یہ والے جو ہیں باقی اور بھی آئیں گے نیچے تو یہ نیچے آ رہے ہیں اب جو جتنا اوپر آتا ہے اس کا زیادہ چانس ہوتا ہے اس کی سیل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ لوگوں کو دکھتا ہے اب میں بتاتا ہوں کہ وہ نیچے کیوں آیا ہے اور یہ جو بین رزا ہے یہ اوپر کیوں آیا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس نے ہیشٹیگ سٹیچ کا لفظ ہے نا ٹھیک ہے اس سے طرح کورٹن کا بھی ہے لیکن جو اس سے نیچے آ رہے ہیں دیکھیں اس نے ہیشٹیگ لگایا ہوا ہی نہیں ہے صرف اس نے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طرح اس نے دیکھیں تو ہیشٹیگ لگائی ہے لیکن اگر یہ اس میں سٹیچ سوٹ لگا تھا کیونکہ اس کے سیلے ہوئے سوٹ ہے اس کو سٹیچ سوٹ لگانا چاہیے تھا جو لوگ سرچ کرتے ہیں اب یہ جو algorithm ہوتا ہے کسی بھی software کو وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ سرچر نے جو بھی سرچ کرنے اس نے کیا لفظ دکھے اگر اس نے سٹیچ لکھا ہے تو وہ اپنے انجن کو سرچ اپرمیزیشن کے انجن کو ریکال کرتا ہے دیکھتا ہے اگر وہ کی ورڈ مل رہا ہے اس کو ٹھیک ہے جیسے میں نے سٹیچ لکھا ہے تو اس کو مل گیا ہے یہ بندہ جو بین رضا ہے اس نے سٹیچ لفظ دکھا ہے تو فوراں وہ اس کی پوسٹ اوپر اوپر لے آئے ٹھیک ہے تو اب یہ سٹیچ اوپر اوپر آگا ہے سمجھنے بات کو تو یہ چیز ہے سرچ اپرمیزیشن اب میں سکھاؤں گا اب دیکھیں کپڑوں کا سمپل سین ہے اگر کوئی اور چیز ہوتے تو اس کے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں اگر آپ اپر اوپر کیسے تو ان کے لیفرینٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ بھی ایسے ہی اگر آپ سرچ کریں گے آپ کو جو ملیں گے میں بتاتا ہوں اپنے آپ لکھنے کیسے ہیں اب ادھر آگے آپ اپنی کپی اٹھا لیں اتھر نوٹ کر لیں اسپیلنگ دیکھ لیں ہیش ٹیک سمر یہ ایک ہے ہیش ٹیک لون ہیش ٹیک لون ہیش ٹیک لٹن ہیش ٹیک لٹن ہیش ٹیک لٹن بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں اس طرح پچاس ساٹھ ہیشٹیگ فیس بک سے آپ نوٹ کر لیں اپنی پروڈکٹ کے ریلیٹڈ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بیج سوٹ رہے ہیں اور ہیشٹیگ لکھ رہے ہیں فریج کے ایسا نہیں ٹھیک ہے یہ کر لیں اس کے بعد آپ چلے جائیں گوگل پہ ہم آگے گوگل میں کچھ جو ہیشٹیگ ہیں کچھ جو مطلب کی ورڈز ہیں وہ ہم یہاں سے ڈھونڈیں گے اب میں نے یہاں پہ لیکیا تری پیس انسٹیچ سوٹ دیکھیں اب یہ جو ہے اس کا سب سے اوپر آیا ہے ٹھیک ہے نا اور بننزا ست رنگی ہے وہ اس سے نیچے ہے اس کے بعد جو ایسا فائر اور باقی برینڈز ہیں ٹھیک ہے اب یہ سب سے اوپر کیوں آیا ہے اس کی ایسی او جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی پڑی ہے یہ کسی ایسے مارکیٹر ہیں اس کے پاس جنہوں نے ان کی پوسٹ کی ایسی او بہت بہت زبر ہائی لیول کی ہے جس کی وجہ سے ان کی پوسٹ گوگل میں سب سے اوپر آتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کروڑوں لاکھوں دکانے ہیں ان لائن ٹھیک ہے اس میں یہ یہ جو شاپ ہے یہ سب سے اوپر آئی ہے اس کی ایسی او بہت اچھی ہے اور آپ نے اپنی پروڈرٹس کی ایسی او بہت اچھی کرنی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو اوپن کریں دیکھیں لون 3P سوٹ ایک ہیشٹیگ ہے یہ بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں انسٹیچ 3P سوٹ ایک ہیشٹیگ ہے ٹھیک ہے اس طرح ہیشٹیگ نوٹ کر لیں گے میں نے آپ کو سکا دیا فیس بوک سے بھی اس طرح ملیں گے آپ کو اور گوگل سے بھی مل جائیں گے اس کے بعد ہے ڈسکرپشن ٹھیک ہے ڈسکرپشن جو ہے آپ کوئی بھی برینڈ اگر کھول دیں اس طرح میں نے بھی لائن لائٹ کھولا ہوا ہے اس میں دیکھیں انہوں نے کتنا بیالہ لکھا ہے کہ پہلے 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 پ مطابق لکھنا ہے اور کوشش کریں اس میں سٹیچ اور انسٹیچ ٹھیک ہے اور تری پیس اور لون اس میں لون میں بھول گیا ٹھیک ہے نا لون کا لفظ لازمی استعمال کریں کیونکہ لورز زیادہ سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین چار چیزیں ہیں جو کہ آپ کی اس میں ٹائٹل میں آنی چاہیے ہیں اس کے بعد دسکرپشن میں سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے اس کا نام لکھیں جس طرح میں نے لکھا ہے یہ بھی پریزنٹس دو قوالٹی ٹھیک ہے پریزنٹس کو چھوڑ دیں ادھر پروائیڈ میں پروائیڈ لکھتا ہوں آپ اس طرح کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں اپنے اس کے مطابق ٹھیک ہے اپنے برینڈ کے مطابق آپ کا جو بھی پروڈکٹ ہے اور جو بھی آپ کی وہ ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے شیبی پروائیڈ دو قوالٹی فیبریک ٹو آل اور دو ورڈ اون افورڈیبول ریٹس ٹھیک ہے یہ میں نے لکھا ہے اپنے جو آپ کا برینڈ اس کا نام لازمی لکھیں اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس کی اپنے hurڈوں کا مخطہ دیں اچھ بگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتہắn لازمی کھ کری ٹھیک ہے ہی ٹھیک ہے اسٹوٹ جو کرلیں انسٹریج کرلیں ٹھیک ہے اور انسٹریج یہ چیزیں لازمی یزکی رہے ہیں جتنی آپ کی یہ انسٹریج لان دمگ کرٹن فیبریک یہ چھیزیں لکھی ہوں گی آپ کی ٹائٹل میں ڈسکرپشن میں اتنہ ہی ایپکی جو وہ ہے وہ اوپر جائے گی آپ کا لازمی آپ کے views آئیں گے آپ کی engagement زیادہ آئے گی اور وہ کی نسبت ٹھیک ہے اس کے بندہ نے نیچ لکھا ہے نوٹ کر کے affordable rates and return exchange policy available inbox as for detail آپ نے یہاں پر price نہیں دینی تک کہ اگلا بندہ جو ہے لازمی آپ کو inbox کریں آپ کے messenger میں آئے اور جب وہ messenger میں آئے تو آپ کا کام ہے اس کو ویٹس اپ پہ لے کے آنا ٹھیک ہے اور اگر وہ ویٹس اپ پہ نہ آنا چاہے اور کہہ کے مہنگی ہے تو آپ نے یہی کہنا ہے ایک دو دن بعد جو نئی products آ رہی ہیں وہ ان کا rate جو ہے بہت کام ہے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے customer کو اپنے whatsapp پہ لے کے جانا جب وہ whatsapp پہ آ جائے گا تو آپ کو پتا ہے پھر ایزی ہے پھر آپ کے اللہ ناکر اگر کبھی post virals نہیں ہوتی تو اتنے customer آپ کے whatsapp پہ ہوں گے آپ کا status دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے address وہاں سے اچھے بھلے آ جائیں گے سمجھ رہے ہیں یہ tips اور tricks ہمش یاد رکھیں اس کے بعد سب سے important چیز آ گئی ہمارے پاس کہ اب ہم نے hashtag لگانی ہے hashtag کے لیے آپ پہ آئیں گے hashtag hash کدھر ہے یہاں پہ آئیں گے hash لکھیں کہ جیسے لکھیں گے اس کے بعد space نہیں دینی ہوتی پہلے پہلے تو لکھیں hashtag suit ٹھیک ہے یہ دیکھیں 5.5 million ہے مطلب ایتنے پوستر شیئر ہوئی پڑھیں یہ کر لیں اس کے بعد hash hashtag کر کے unstitch یہ یاد رکھیں کپڑوں کے لیے یہ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا بیچ میں gap دیں اس کے بعد gap دے کے پھر hashtag stitch یہ کپڑوں کے لیے اکثر سیم ہی چلتا ہے کیونکہ اس میں اتنے زیادہ کوئی ہوتا نہیں ہے تقریبا یہ ہی لکھیں آپ ہمیشہ اس کے بعد hashtag embroidery colors لازمی لکھیں ٹھیک ہے 10 million پوستر ہے اس لازم پہ ٹھیک ہے یہ ایسے hashtag نہیں بتا رہا میں پلاؤں گو hashtag long most important دیکھیں ٹھیک ہے کتنے ہیں بہت زیادہ ہے اس میں ٹھیک ہے نا اس کے بعد hashtag non cotton یہ پہلے cotton کر لیں ٹھیک ہے اچھا جی cotton ہو گیا اس کے بعد hashtag ٹھیک ہے خصا collection یہ خصا کر لیں hashtag یہ جب hash لگا ہے اس کے بعد لفظ لکھیں اس کے بعد gap نہ آ دیں ٹھیک ہے نا hashtag خصا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد hash three piece کا لفظ نہیں رکھا جو کہ most important ہے three piece دیکھیں gap دیں گے وہ نہیں ہوگا اس لئے three piece کر کے hashtag اس کے بعد hashtag dresses دیکھیں dresses online یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح آپ نے تقریباً اپنے پاس سو ورڈز اس طرح جمع کر لیں ٹھیک ہے نا سو یا پچاس ورڈ most important گوگل سے بھی میں نے آپ کو سکھا دیا ہے اسی طرح فیس بوک پہ اور سرچیں کریں اب میں ایک لیکچر میں اتنے زیادہ نہیں پہ بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ کر کے اور ابھی میں نے تھوڑے سے لگائیں اس طرح آپ اور لگائیں گے اور آپ جو اپنی پوسٹ کو کر دیں گے پبلک ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا اب دیکھیں شیئرنگ ٹو اب آپ کو میں آگے سکھاتا ہوں گروپس جب آپ گروپس جائن کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس میں آپ ادھر کر کے آن کر لیں گے گروپس میں بھی شیئر ہو جائے گا ایک ہی ٹائم میں ادھر آپ کی پی اس پہ بھی ہو جائے گا اور گروپس میں بھی ٹھیک ہے پبلک ہے ٹھیک ہے بوسٹ کا بھی میں کل سکھاؤں گا امید کرتا ہوں جناب آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا آپ لوگ نے صحیح سے سمجھا ہوگا نیکس لیکچر جو گا ہمارا وہ انشاءاللہ ہوگا کہ ہم پیٹ تریقے سے تین سو روپیہ دے کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہوگا اور اگین ریکیس سبسکرائب اور شیئر ایٹ ٹھیک ہے اوکے بیسٹ اپ لگ انشاءاللہ سی یو نیکس لیکچر اللہ حافظ